آج تقریباً قریب اطلاع ملی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب فوت ہو گئے حالانکہ ہماری ان کے ساتھ بہت سخت جنگ رہی اور ہمارے بہت مخالف تھے اور سانحہ لال مسجد پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے سامنے ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا میرے اکلوتے بھائی علامہ عبد الرشید غازی شہید اس سانحہ میں شہید ہوئے میری والدہ شہید ہوئی میرے اکلوتے بیٹے مونہ حسان غازی شہید ہوئے جامحہ حفظہ شہید ہوا بچے بچیاں شہید ہوئیں لیکن اسلام ہمیں اعلیٰ جذبے سکھاتا ہے اور اسلام ہمیں کہتا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات اپناو اللہ تعالیٰ کے عظیم اخلاق میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے تو ہمیں بھی وہ جذبے اختیار کرنے چاہیے اسی لئے جب یہ سانحہ ہوا میں جیل میں تھا میں نے جیل میں ہی کہہ جیا تھا میں نے معاف کر دیا اور جب واپس آئے یہاں پہلے جمعہ پڑھائے میں نے کہا کہ اس وقت بھی میں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا حرد والا صاحب موانا محمد عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہوئے پہلے جمعہ میں نے یہ پڑھائے تو میں نے کہا میں نے قاتل کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے اور اسلام میں معاف کرنے کے بہت فضائل ہیں میں بہت سارے کمیٹس پڑھ رہا تھا جہنم رسید ہو گیا فیرون اور نمروت کے پاس پہنچ گیا ہمیں ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جنگ جنرل پرویز مشرف سے نہیں ہے اس نظام سے جنگ ہے اور رہے گی جو جنرل پرویز مشرف کی سوچ پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے سکول ہیں کالج ہیں اس میں بہت سارے لوگ اسلام دشمنی سکھاتے ہیں ہماری جنگ اور جہاد اس کے خلاف اور بہت سارے کالجوں میں سکھا جاتا ہے آج بھی ہمارے حکمرانوں میں بہت سارے جنرل پرویز مشرف کی سوچ کے موجود ہیں لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں حوصلہ دیا ہے اندر بھی حوصلے سے رہے آج بھی حوصلے سے ہیں اور الحمدللہ جب مجھے اس کی اطلاع بھی نہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر میں اپنے کمرے میں اس کے لئے دعا کی یا اللہ میں نے معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارا حوصلہ ہونا چاہیے جتنا دکھ مجھے ہوا میں ہی جانتا ہوں جیریں کٹیں تکلیفیں کٹیں لیکن ہمارا حوصلہ وہ ہونا چاہیے جو محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا عبداللہ علیہ وعی جو منافق تھا احد کے میدان میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے تین سو افراد کو لے کر چلا گیا تھا اور پوری سندگی آپ کو تکلیفیں دی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ جنازہ پڑھا دیں آپ جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تو ہمارا جذبہ وہ ہونا چاہیے ہاں اختلاف ہے نظریتی اختلاف ان سے بھی ہے اور آج کے ان تمام جنرلوں سے بھی ہے اور ان فوجی افسران سے بھی ہے اور ان حکمرانوں سے بھی ہے جو جنرل پروید مشرف کی سوچ کے ہیں کیونکہ وہ اس ملک کو الہاد کی طرف بحیائی کی طرف فہاشی کی طرف اریانی کی طرف لجانا چاہتے تھے اور ہم اس ملک میں اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر اللہ کا قانون چاہتے ہیں رب کی زمین پر رب کا نظام چاہتے ہیں باقی ان سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں ہم اللہ تعالی سے ان کے لئے معافی کی درخواست کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اس ملک میں قرآن و سنہ کے نفاظ کی بہاریں نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے بہت سارے سبق دے دئیے آج الحمدللہ جامعہ حفظہ ان سے لاکھوں گنا زیادہ ان کی برانچیاں اور شاخیں کھل گئی ہیں اور ان کی فکر اور سوچ محدود ہوتی جا رہی ہے آج ادمی الحمدللہ ہم لال مسجد آتے ہیں ہمارے مراکعے اس سے کئی گناہ بڑھ چکے ہیں اور ان قریب پوری دنیا میں ہوں گئے انشاءاللہ اور جنرل پرویز مشرف کی سوچ والوں کو سوچنا چاہیے کہ آج وہ گیا ہے ملک کے اندر آنا اس کے لئے مشکل ہوا ہے ہم تو کہیں گے لے آؤ اس کو دفن کر دو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن مسائل ان کے لئے ہیں حق والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں موانا خالد صاحب جو جامعہ عبداللہ بن غازی جو ہمارے گاؤں کی مدرسہ اس کے نگران ہیں انہوں نے دو دن پہلے فول کیا آج رات الحمدللہ پوری علامہ عبدالرشید غازی شہید کی قبر سے خوش بھی آتی رہی تو ماشاءاللہ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ حق سچ کے راہی ہیں ہماری ذاتی کسی سے دشمن ہی نہیں ہے اس لئے ہم تو جنرل پرویز مشرف کے لئے بھی دعائیں کرتے رہے آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اس کو اس ماحول گندے ماحول نے یہ بنایا آج بھی ہمارے جنرلوں کا یہی حال ہے جو اوپر جاتا ہے وہی جاتا ہے جو اسلام دشمن ہوتا ہے اور خود اس پر پروگرام موجود ہیں فوجی افسروں کے کہ جو نیک سالے ہوتا اس کو اوپر جانے نہیں دی جاتا تو یہ نظام بدل نہ ہوگا یہ سسٹم بدل نہ ہوگا اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اے عظمتوں والے اللہ اے شان والے اللہ اے قدتوں والے اللہ اے رفتوں والے اللہ یا اللہ جہنرل پرویز مشرف سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں اتنی غلطیاں کہ اگر ان کو لکھا جائے تو کئی کتابیں بن جائیں لیکن بہرحال تیرے بندے تھے یا اللہ ہم مغفرت کی تجھ سے اپیل کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے ان کی کمی کتاہیوں کو معاف فرما دے اور یا اللہ جنرل پرویز مشرف کی سوچ کے جو پاکستان میں اور ہیں پوری دنیا میں ہیں ان سب کو ہدایت نصیب فرما دے ان سب کو ہدایت نصیب فرما دے پاکستان میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے سعودی عرب میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے قطر میں دوہا میں دوبئی میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمن جاپان میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب نے مر جانا ہے یا اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما دے قبلوں کا دھیان نصیب فرما دے قبلوں کو سجانے والے آمال نصیب فرما دے قبلوں کو منور کرنے والے آمال نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کی کمی کو تاہیوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہماری بیعنبیوں کو معاف فرما ہماری گستاخیوں کو معاف فرما ہماری ناشکریوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحم